دکھ ہماری زندگی میں نہ آئے تو سکھ کا احساس نہیں ہوتا اور جب سکھ آ جاتے ہیں تو انسان دکھ بھول جاتا ہے سمجھدار لوگ کہہ گئے ہیں کہ جب بیٹی سکھی ہو تب ہی اپنے دکھوں کا انتظام کر لے تو پھر دکھ آئیں گے ہی نہیں تو آپ لوگ بھی جب سکھی ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہے جب آپ کے پاس شریر میں طاقت ہے دماغ میں بدھی ہے اسی سمجھے میں اپنے برے وقت کا انتظام کر کے رکھئے تاکہ برا وقت آتے ہی آپ اس کا سماپتی کر سکیں تب ہی آپ کا جیون سکھی رہے گا میں اسٹولوجس سچین سواغت رو بھیجندن کرتا ہوں اپنے سبھی پیادرشکوں کا اس سبتہیک راشی فل میں یہ سبتہیک راشی فل چند راشی اور نام راشی پر آدھاریت ہوگا آپ سبھی لوگ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں فیس بک اور انسٹرگرام پر ہمیں فالو کریں ہم پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو یہ لاجوات رتن دے رہے ہیں یہ لاجوات رتن آپ میں سے جن لوگوں نے پرابت کیا ان لوگوں کو لاب اوشیہ ہوا ہوگا وہ لوگ اپنی رائے کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں جو بھی لوگ لاجوات رتن نہیں خرید پائے ہیں وہ لوگ لاجوات رتن خرید سکتے ہیں دیئے کے نمبروں پر سمپر کریں میں صرف یہی کہوں گا اس رتن کو پہننے سے آپ کے شادریک اور مانسک کشت دور ہو جائیں گے اور گرہ مجبوط ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں آپ کی راشی کی آنے والا سبتہ بائیس تاریک سے لے کر اٹھائیس تاریک تک کا سمیں آپ کے لیے کس پرکار کا ہوگا اور کس پرکار سے آپ کو کیا اپائے کرنے چاہیے آپ کا بھاگی پرتشت کیا ہے آپ کا لک کیا ہے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا آئیے شبھارم کرتے ہیں سبتہ کے شروع کے دنوں میں اگر آپ مادرگا کی اپاسنا یا جو بھی آپ جس بھی دیوی کو پرسن میں کرنا چاہتے ہیں ان کی اپاسنا کریں تو آپ کے کئی کشت مٹ جائیں گے ہانی کارک رہوں کے پر بھاو سے آپ کو مکتی مل جائے گی اور آپ کے لیے سمیں فائدے مند شروع ہو جائے گا ویتی علاو ہوگا اور جب آپ کسی دیوی کی اپاسنا کریں گے تو آپ کی ویتی علاو کی سمیں بڑھ جائیں گے سبتہ کے انتیم مہتپور انتیم مہتپور کاریوں کو سبتہ کا انتیم جو سمیں ہوگا وہاں تک آپ کو سفلتہ ملے گی اور پورے مہتپور کام آپ کرتے چلے جائیں گے ہاں کچھ چیزوں کے لیے سمیں انکول نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اطرق نئے کاریوں کو شروع کرنے کے لیے سمیں انکول نہیں ہے نئے کاری کے شروعات نہ کریں پرانے کاموں کو ہی پورا نپٹائیں اپنے خرچ کو نیاندر سے باہر جانے سے روکیں بہت زیادہ خرچہ نہ کریں کچھ یاترہیں تھکانے والی اور صحت کو خراب کرنے والی ہو سکتی دھرہانی ہو سکتی ہے اس کے کارنر آپ کا موڈ اور مزاز خراب ہو سکتا ہے بار بار موڈ بدل سکتا ہے آپ پرشان ہونے سے بچیں مہتپور کاریوں کو استغید کریں کاریوں کو دھیرے اور آپ پیشواس کے ساتھ کریں آپ کو بہت اچھا رہے گا سبتہ کا انتیم بھاگ آپ کے لئے کچھ شب رہے گا اس عوضی میں آپ اپنی ساری ارجہ اپنے پورا دھیان جو ہے اپنے کام پر فوکس رکھیں گے اور آمدنی میں بڑھتری ہوگی آمدنی کے نئے سادھن منیں گے آپ کچھ نئے چیزوں کو بھی سوچ سکتے ہیں آپ اپنے دیماغ سے کوئی شیئر مارکٹ یا کہیں پر بھی پیسہ لگا کر اس پیسے کو بڑھا دے کا پریاس کر سکتے ہیں یا سبتہ دھن آگمن کی وردی کے لئے وشیش رہے گا لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا بار بار آپ کا موڈ بدلنا آپ کو پرشان کرے گا چوبیس پچیس تاری کو سمسیاؤں سے بھرا سمیں رہے گا ایشور کیا رات نہ کی تو سمسیاؤں کم ہو جائیں گی آپ ہر چیز کو کرنے سے پہلے سوچ ریوچار کر لیجئے گا بہت زیادہ سوچ ریوچار بھی نقصان پردائق رہے گا اور کم سوچ رہا بھی نقصان دائق رہے گا تو اتنا ہی سوچئے جتنے میں کام بن جائے گا دھن سمندھی معاملوں میں تھوڑا سا کفائیتی ہونا پڑے گا آنے تا دھر براب کیا ہوا دھر بھی آپ کے حاصل پر چلا جائے گا یعنی دھن سمندھی معاملوں میں اپنی پکڑ کو مجبود رکھنا ہوگا آسمان چھوٹے ہوئے خرچے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں چھبیس ستائیس تاریخ کو چندما آپ کو کچھ سفلتہ دلائیں گے آپ کا ہر کار پورا ہو جائے گا انٹرویو وغیرہ میں آپ کی پرپورمنس اچھی ہوگی نوکری میں پرپورمنس اچھی ہوگی پریمی پریمکہ کے بیچ میں پیار بڑھے گا 28 تاریخوں مانسک شانتی ہوگی لاتلی جوا سٹے شیئر مارکٹ میں بھی چھوٹی موٹے لاب کی سمبھاؤنا ہے آپ اپنی کچھ پیسے کو ڈبل کرنے کی سوچ سکتے ہیں آپ اس وقت میں اپنے پریوار کے بارے میں بھی سوچیں گے یہ سبتہ پریم اور رومانس کے نظرے سے کوئی خاص اچھا نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ سمبھاؤ ہے کہ آپ کی پریمی پریمکہ یا پتی پتنی کے بیچ میں صحت خراب ہونا آپ کے پریم کے بیچ میں آ سکتا ہے رومانس کا بھاؤ ہو سکتا ہے بار بار موڑ بدلنے سے بار بار چیزیں بدلنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے پرتی پیار دکھانا پائیں نراز کی زیادہ دکھائیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پریوار کے بارے میں کوئی نراز کریں ان کی صحیح دیکھ بھالنا کریں یا اللہ پروہی کریں جس سے رشتوں میں کڑو ہاتھ آ جائے جیون ساتھی کے پیسوں کی آپ بربادی کر سکتے ہیں اس وجہ سے بھی دکتیں آ سکتی ہیں جھگڑا ہو سکتا ہے استطیعوں کو بہتر کرنے کے لیے تھوڑا سا سبر رکھئے اور دھیر رکھئے اور امانداری سے کام کرئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شاریت تندرستی بنی رہے تو اس سبتہ آپ کو نیومت روح سے بھاری سبجیاں فل فروٹ مدام وغیرہ کھانے چاہیے صبح شام گھومنا چاہیے ایکسرسائز کرنی چاہیے اپنی صحت پر دھیان دیرا چاہیے ایک خوشنوما محول میں رہیے موڈ سوئنگز مت کرئے بھاگ اور قسمت دونوں آپ کے پکش میں تبائیں گے جب آپ اچھا کھائیں گے اور اچھا سوچیں گے اور اچھی طریقے سے نیند لیں گے آپ کو میں ہدایت دوں گا کہ جلدبازی میں کسی بھی کام میں انڈری نہ کریں اور جلدبازی میں کسی کام کو بند بھی نہ کریں سوچ سمجھ کر دہرے سے شروع اور بند کریں کسی بھی کام کو جیون کی جو پرکریہ ہے جو بھگوان نے ہمیں جیون دیا ہے اس پرکریہ کو اپناتے ہوئے آگے بڑھیں اتنا ہی دھنکھرچ کریں جتنا جروری ہے دھنکھرچ پرشان کر سکتا ہے مان سممان میں کمی آ سکتی ہے دان پرنے کے کاموں میں بھی آپ ایسا لگائیں گے پریوار کے ساتھ کسی دھارمی کے ستھر پر جا سکتے ہیں مندر وغیرہ جا سکتے ہیں کئی دھارمی کیاترہ کرنے جا سکتے ہیں یا گھر میں کوئی پوجا پاٹ ہو سکتی ہے پریوار کے سمدستیوں سے کچھ اندرونی شانتی ملے گی آپ یہ بڑے وزورگاہ کو سمجھائیں گے چلو ٹھیک ہے برا وقت ہے نکل جائے گا اچھا آ جائے گا اس سے آپ پورا سا ریلیکس ہوں گے آپ اپنے مند میں سکراتنک وچار اتپرن کریں سبتہ میں سبتہ میں کارش طرف پر کسی میٹنگ سے میں آپ اپنے سجھاؤ دے سکتے ہیں اور یہ آپ کا سجھاؤ جو ہے بہت ہی اچھا ہوگا اور آپ کی سینئر آپ کی تعریف بھی کر سکتے ہیں شنیدیو دکشن بہاہوں میں پسٹی تھے تیسے میں آپ کو کسی کو سیدھا جواب دینی کیا اوشکتہ نہیں ہے اپنے سینئر اپنے باس اپنے والی شدکاریوں سے تول مل کر صحیح شبدوں میں بولیے گا الٹا سیدھا مت بولیے گا باس باس ہے اور آپ کا رمچاری ہیں جس اگر آپ نے اپنے باس کو نیچہ دکھانے کی کوشش کری تو آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سبتہ میں بچوں کی پڑھائی لکھائی کو لے کر میں یہی کہوں گا بچے لاپرواہی نہ کریں کیونکہ اینڈ مومنٹ پر وہ پڑھائی اچھی نہیں کر پائیں گے اپنے سواستے کو اچھا بنائے رکھنے کیلئے آپ کو اچھا بھوجن سنتوی تحار لینے کی اوشکتہ ہوگی ساتھ ساتھ آپ کو چستی فلٹی ایکسرسائز بھی دکھانی پڑے گی سمیں سے اٹھنا سمیں سے کھانا سمیں سے سونا سب کام آپ کو سمیں سے کریں گے ورنہ سہت خراب ہو سکتی ہے بچوں کی شکشہ بادت ہو سکتی ہے اور اگر بچوں کی پڑھائی لکھائی ٹھیک نہیں رہی آپ کا کام ٹھیک سے نہیں رہا دکھت ہو سکتی ہے آپ لوگ اس سبتہ میں دھن بچانے کا پریاز کریں اس سبتہ میں رومینس کرنے کا پریاز کریں اپنے جیون ساتھی کو تخلیف نہ دیں ہر کاری کو شروع اور ختم کرنے سے پہلے صحیح صلاح لے لیں سبتہ اچھا ہو سکتا ہے جو جن لوگوں کی شادی ابھی تیہ ہو گئی ہے اور شادی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ اچھا وقت بتائیں گے یہاں پہ لڑیں گے وہی لوگ پتی پتنی جن کی شادی کوچے کی ہے جن کا پریم سمد بہت پرانہ ہے گھر کی جنورتوں کا سمان کھائیدنے میں پیزہ کرچ ہو سکتا ہے کانونی معاملوں میں آپ کو تھوڑی وجہ مل سکتی ہے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہو سکتا ہے رویوار منگلوار گرووار کو آپ خوبچہ محسوس کر سکتے ہیں لوگوں سے ملنہ جنلہ ہو سکتا ہے پرانی گلتیوں سے سیکھنے کیا شکتہ ہوگی چھوٹی باتوں کو لے کر رشتوں پر درار پیدا نہ کریں بلیٹ پریشر کے ہارڈ کے اپنا دھیان رکھیں بہت تھنڈا بہت ہیوی بھوجن نہ کریں بہری بھوجن نہ کریں انچاہی یاترائیں نہ کریں جبردستی یاترائیں create نہ کریں شیئر مارکٹ میں چھوٹا موٹا لاب ہے لیکن سنبھل کر اور انت میں میں یہی کہوں گا کہ بہت زیادہ پیسے کے لئے ان دن کو نہ بڑھائیں جتنا ہو سکے کنٹرول کریں کھرچوں پر کنٹرول کریں یہ سبتہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے کھالی نہیں بیٹھنا چاہیے جتنا آلس کریں گے آپ کسی بھی کلیان ہوگا اور آپ سندر کانٹ یا حرمان چلی سکا بھی پڑھتے رہیں تو بھی بہت اچھے ریزلٹ مل جائیں گے اب بات کرتے ہوں کچھ اور وشیش اپائیو اور پہلے بتا دوں کہ یہ سبتہ آپ کے لئے 70% شب ہے سات تمبر لگی رہے گا اپائے کیا ہوتا اپائے کرنے سے راحت ملتی ہے سردرد ہوا گولی خالی سردر ٹھیک ہو گیا تو گولی ایک اپائے ہے اسی پرکار سے گرہ کوئی خراب ہوتا ہے تو صحیح کرنے کے لئے گرہ کا اپائے کیا جاتا ہے آپ کی جنم کنلی مطلب آپ آپ جنم کنلی میں جو نوگ رہے ہیں بارہ خانوں میں بیٹھے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کب کیا کر سکتے ہو کیا آپ کو مل چاہیے یہ جنم کیسا ہے اگلا جنم کیسا ہوگا پچھلا جنم کیسا کیونکہ جنم کنلی ہی بتائے گی کہ آپ کب کتنا کمائیں گے کب کتنا کھوئیں گے کس سے محبت ہوگی کون سچی محبت کرے گا کون ہمارا دشمن ہے شادی ہوگی کی نہیں ہوگی ہوگئی تو چلے گی کی نہیں چلے گی بچے ہوگے کی نہیں ہوگے بچے ہوئے تو بکھاری بن گئے کیا ہم یہاں پہ گریب ہیں کیا امیر بن گے کیا میں آئی ایس آفیسر بن سکتا ہوں یا مجھے ڈاکٹر بن چاہیے نہیں مجھے تو انگینرنگ کرنی چاہیے یہ دماغ میں گھوم رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آرہ کرے تو کرے کیا اس جواب ہم آپ دیں گے آپ کی جنم کھل لی دیکھ کر کیا مجھے بھاوشی کوئی روغ ہو سکتا ہے کوئی دوست کون ہے میرا نقلی دوست کون ہے تو اپنی جنم کھل کی جانچ کر آئیے دیئے کے نمبروں پر سمپر کریے اور جب تک جنم کھل نہیں تب تک آپ اندھکار میں جی رہے ہیں جنم کھل کی جانچ کر آتے ہی آپ کے جیور میں سفلتہ کا اجالہ ہو جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہے سب کچھ صاف صاف دیکھنا صاف صاف سن صاف صاف کر تو دیئے گئے نمبروں پر سمپر کریں اور آپ کی جنم کھل یہ بھی بتائے گی آپ کا 2023 کیسا ہے 2024 25 کیسا آنے والے جو ورش ہیں اور اس کے ساتھ کیا رت میں پہننا چاہیے کیا اپائے کرنا چاہیے کیا لکی کلر ہے کون سا لکی دن ہے سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے بس آپ جنم کو لکی جانچ کرانے کے لیے اپنی 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 اپنی